سبابک ہے دیش کے پردان منطری ہیں اور اگر پورا دیش آج اور پوری دنیا آترنکوادیوں کے قارن کھوا ہے تو ہر لوگ بکٹیم ہیں بکٹیم مطلب کیا ہوتا ہے کوئی آترنکوادی سے ڈائریکٹ ہو گیا تو دیش کا ایک بھی آدمی اگر کوئی بکٹیم ہوا ہمارے دیش کے سینہ بکٹیم ہوئے تو کیا پردان منطری جی اس سے ہچوت ہو گئے کیا یہ کئیسی سوچ ہے یہ کانگریس کی سوچ اسی لئے تو کانگریس نے سینہوں کے منوبل کو کم کیا دیش میں آج تک کبھی کانگریس کبھی سینہوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا اور دیش کے سارے چیزوں کو گروی رکھنے کا کام کیا یہ تو سرو سے دیش کو انہوں نے گروی رکھنے کا پورا دیوستہ کر رکھا تھا لوٹ کھاؤ خسوٹو یہ تو ان کی پوری طرح سے ان کے یو پی اے سرکار میں یہی ہوتا رہا ہے لوٹو خسوٹو اور جو دس سال کے ان کے عبدید ہیں سونیا جی اس کے گائیڈ اور فیلوسپر رہی ہیں اس سرکار کی کہ کیا چاہتے ہیں دیش کو گری بھی رکھ دے دیش میں آتنکوادیوں کو گھسنے دے یہ کانگریس کے نیتا اور کے عدیقش آتنکوادیوں کو جی کہہ کر کے سممان دیتے آکر کون سا جید مجھے لگتا ہے کہ یہ ووٹ کی پولٹکس نہیں ہونی چاہیے دیش دیش ہے دیش میں بفاداری ہونی چاہیے دیش میں ایمانداری ہونی چاہیے دیش بھکتی ہونی چاہیے اور یہ دیش بھکتی سب لوگوں میں جاگریت ہونا چاہیے ہمارے سیناؤں نے جو کام کیا ہے ان سیناؤں کے منوبر کو بد توڑو ہمارے سیناؤں نے جس پرکار کا آتنکوادیوں کو سبق چکایا ہے دیش اس کا گواہ ہے اور دیش کے لوگوں کو اس پرکار کی باتیں کر کے بربیت کرنا یہ اتیت درباقپور اور درباقناپور ہے بھائی دیکھو ان کے پرانے خاندان اور آنے والا جتنا خاندان ہے وہ سب مل جائیں گے پھر بھی آر ایس ایس اور بی جے پی کا بال باقا نہیں کر پائیں گے اب چناؤں کی تاریخوں کا جو اعلان ہویا ہے لڑائی راستیتہ راستواد بنام بنسواد کا ہے لڑائی بکاس بکاس اور ایمانداری کا ہے لڑائی نیک اور جو گلت لوگ ہیں اس کے بیچے لڑائی بھرشتہ چاریوں کو دور بھگانا ہے لڑائی اس دیش کے اندر آتنکوادیوں کو دور بھگانا ہے ہماری لڑائی تو صاف ہے جی اس لئے ہم اس دیش کے اندر دیش کی اکاتمتہ اکھنڈتہ کو اچھن بنا کر کے رکھیں گے اور دیش کے وکاس کے لیے سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ جو ہمارا بھارتی جنتہ پارٹی ہمارے پردان منتری جی نے جو یہ مول منتر دیا ہے نریند بھائی موڈی ان کی لڑائی ہے موڈی ہٹاؤ ہماری لڑائی ہے دیش بچاؤ دیش بڑاؤ یہ سارے بھپکس کے لوگ موڈی ہٹاؤ موڈی ہٹاؤ ارے ہم تو دیش بڑاؤ دیش بچاؤ دیش کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے لیے منس پہلے دل بعد میں اور دیش سب سے بعد میں ہمارے لیے دیش پہلے اور دل اس کے بعد اور بیکتی اس سے بھی بعد اس لئے ہمارے لوگ صاف ہیں اور اس میں پوری پارٹی اور کانگریش اور بپکس کے جو لوگ ہیں یو پی اے کی جو لوگ ہیں یہ جگہ جگہ دمرو بجا بجا کر کے جو لوگوں کو چورہے پر لا رہے ہیں کوئی دمرو کا کھیل نہیں ہونے والا ہے ایک ایماندار سرکار چاہیے ایک بفادار سرکار چاہیے ایک مجبوط سرکار چاہیے جس سے سرکار کے پردان منتی سے لے کر کے اور کروڑوں لوگ چھپن انچ کا چھاتی پھولا کر کے چل سکے ایسا دیس چاہیے